اپیسوڈ سٹارٹ ہوتا ہم دیکھتے ہیں کہ باباتا فینگ کو بتا رہی تھی کہ کسی بھی پلینٹ ماسٹر کے لیے کسی گلیکسی کو اپنی تیریٹری کے لیے حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے باباتا کی یہ بات سن کر فینگ نراش ہوتے ہوئے کہہتا ہے صرف ایک گلیکسی یونیورس لیول کے وارئیر کو جنم دے سکتی ہے تو اس کا مطلب ڈومین ماسٹر اور پلینٹ ماسٹر بننے کے لیے تو ایکسپیکٹیشن بہت ہی زیادہ ایکسکلوسیو ہے یعنی کہ دوستو فینگ یہاں پر ایسا سوچ رہا تھا کہ یونیورس لیول تک پہنچ پانا ہی بہت ہی زیادہ مشکل ہے تو ڈومین ماسٹر اور پلینٹ ماسٹر بننے کے بارے میں تو بھول ہی جاؤ فینگ اپنے مند میں یہ سوچ رہا تھا کہ تب ہی باباتا کہتی ہے اگر کوئی وارئیر پلینٹ ماسٹر بن جاتا ہے تو پلینٹ ماسٹر بننے کے بعد وہ ایم مورٹل ہو جاتا ہے میرے ماسٹر اور ان کے سبورڈینٹس یعنی کہ ان کے جو سٹوڈینٹس تھے وہ سب بہت ہی زیادہ سٹرونگیسٹ وارئیرز تھے ایون میرے ماسٹر اتنے زیادہ سٹرونگ تھے کہ اگر ان پر کوئی اتنا زیادہ پاورفل اٹیک کرے کہ اس اٹیک سے ایک پورا سٹار سسٹم ایک لمحے میں ڈسٹروئے ہو جائے وہ اٹیک بھی میرے ماسٹر کا کچھ نہیں بگار سکتا تھا اور وہ اٹیک اتنا زیادہ پاورفل ہونے کے باوجود بھی میرے ماسٹر کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا دوستو یہاں پر آپ خود ہی سوچو کہ ایک ایسا اٹیک جو کہ پورے سٹار سسٹم کو ایک لمحے میں ڈسٹروئے کر سکتا ہے اس کی پاور کتنی زیادہ ہوگی اتنے زیادہ پاورفل اٹیک کے ساتھ ڈاریکٹ ہٹ ہونے کے بعد بھی فینک کے ماسٹر کو کچھ نقصان نہیں ہوتا تھا تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ان کی پاور کتنی زیادہ ہوگی اب بباتہ اپنے ماسٹر کی پاورز کے بارے میں بتانے کے بعد فینک سے پوچھتی ہے مجھے بتاؤ کیا تمہیں سب سمجھ آ گیا؟ کیوں بیلو سلور ایمپائر میرے ماسٹر کے لیے چونٹیوں کی طرح تھا؟ بباتہ کی یہ بات سن کر فینک کہتا ہے آسمان کے اوپر ایک اور آسمان ہے اور پھر ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہتا ہے سینئر ہو جانبو کی پاورز کے بارے میں سن کر میری بوڈی کا بلڈ اوبلنے لگا ہے فینک ابھی اتنا بوڑی رہا تھا کہ تب ہی بباتہ جلدی سے فینک کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے سر میں مارتے ہوئے کہتی ہے اتنی زیادہ دور کا مت سوچو ایک پلینٹ ماسٹر کو جنم دینے کے لیے ایک ہزار گلیکسیز لگتی ہے لیکن تمہیں خود پر ریلائے کرنا ہوگا کہ تم میرے ماسٹر کے لیول تک کیسے پہنچو گے بباتہ کی یہ بات سن کر فینک اسے کہتا ہے بباتہ تم مجھے کچھ اور پوائنٹس بتاؤ نہ فینک کی یہ بات سن کر بباتہ کہتی ہے ہم میرے پاس اب بھی ایک اور طریقہ ہے جس کی مدد سے تم سو گناہ زیادہ تیزی کے ساتھ کلٹیویشن کر سکتے ہو یہ کہتے ہوئے بباتہ فینک کے بہت قریب آ گئی تھی آپ سبھی لوگ سکرین پر دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یہاں پر فینک کی حالت کیا ہو گئی تھی پر وہ ابھی بھی نہیں رکتی اور فینک کے اور بھی زیادہ قریب ہوتے ہوئے کہتی ہے وہ ہے یہاں پر فینک کی تو سانسے روک گئی تھی کہ آخر یہ کیا کہنے والی ہے تب بھی بباتہ کہتی ہے وہ ہے بچے پیدا کرنا جو سن کر فینک کو کافی بڑا دچکہ لگتا ہے اور اس کا موہ بھی کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا بباتہ اسے کہتی ہے زیادہ ٹینشن مت لو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تمہاری ارث کے باقی سبھی وارئیس بچے پیدا کرتے ہیں تمہیں بھی بلکل ویسا ہی کرنا ہے میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس یونیورس میں بہت سارے ہیومن ریسی سیسی ہیں جنہوں نے ایسے ہی اپنی کلٹیویشن کو بہت زیادہ بڑھایا ہے اور تم بھی جانتے ہو کہ ہر نیو آنے والی جنریشن پہلے والی جنریشن سے کافی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پلینٹ منکہ وہ ہیومن ریس کی رینکنگ میں ٹوب ٹین پر آتا ہے وہاں پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی سٹرار ٹریولر لیول کے وارئیر ہوتے ہیں اور جیسے جیسے وہاں پر پیدا ہوئے بچے کلٹیویشن کر کے بڑے ہوتے جائیں گے تو وہ ڈومین ماسٹر کے لیول تک پہنچ سکتے ہیں بباتا کی یہ بات سن کر فینگ حران ہوتے ہوئے اپنے مند میں سوچتا ہے میں نے اتنی زیادہ ہار ٹرینی کی لیکن ابھی تک صرف سٹرار ٹریولر کے لیول تک ہی پہنچ پایا ہوں اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے بھی میں نے بہت بار اپنی لائف کو رسک پر ڈالا ہے یعنی کہ میں مرتے مرتے بچا ہوں پر وہاں پر دیکھو وہاں کے تو بچے پیدا ہوتے ہی سٹرار ٹریولر لیول کے وارئیر ہوتے ہیں یہ سوچتے ہوئے فینگ کو کافی گصہ بھی آ رہا تھا پر فینگ یہاں پر اپنی مٹھی کو بند کر کے اپنے گصے کو دباتا ہے فینگ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تب ہی بباتا پھر سے فینگ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے تو تم اپنی بلڈ لائن کا سیکرٹ میتھرڈ بھی استعمال کر سکتے ہو جس کو یوز کرتے ہوئے تم کسی بھی سٹرونگیسٹ ڈسینڈنٹ کی بوڈی پر قبضہ کر سکتے ہو میرے ماسٹر نے بھی اپنی کلٹیویشن کے پروگریس کو فاسٹ کرنے کے لیے ایسا ہی کیا تھا یہاں پر ساتھ اساتھ بباتا ہمیں اپنے ماسٹر کی پرانی بوڈیز بھی دکھا رہی تھی کہ وہ کیسے ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنی بوڈیز کو چینج کرتے تھے تاکہ وہ اور بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ کلٹیویشن کر سکے اور اپنی سٹریندھ کو بڑھاتے جائیں بباتا کی بات سن کر فینگ اپنی بوڈی کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتا ہے اگر میں ایسا کرنے سے منع کر دوں تو کیا ہوگا یہ سن کر بباتا کہتی ہے اگر تم اپنی ارت کی بوڈی سے الگ ہونے کو برداشت نہیں کر سکتے اور تم اسی بوڈی میں رہتے ہوئے کلٹیویشن کرتے ہو تو یہ تمہاری لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا کیونکہ اس بوڈی سے کلٹیویشن کرنے سے تمہاری کلٹیویشن بہت ہی آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی یہاں پر بباتا فینگ کو اچھے سمجھانے کے لیے فینگ کی ایک چھوٹی سی ہولوگرام ایمیج بنا لیتی ہے جو کہ سائز میں بہت چھوٹی تھی اور فنی سا ریاکشن دے رہی تھی اسے دیکھ کر فینگ کا ریاکشن کیسا تھا آپ سبھی لوگ سکرین پر دیکھ ہی سکتے ہیں فینگ اسے دیکھ کر ایسا عجیب سا فیس بنا لیتا ہے تب ہی ہم بباتا کو دیکھتے ہیں جو کہ فینگ کی اس چھوٹی سی بوڈی کو کلٹیویشن کے پاتھ پر چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے لوو فینگ تمہیں پچاس سال لگیں گے سٹار ٹریبلر کے لیول تک پہنچنے کے لیے یہاں پر جیسے جیسے بباتا بتا رہی تھی ویسے ویسے فینگ کا وہ چھوٹا ورجن اس پاتھ پر چلتا جا رہا تھا سوری چڑھتا جا رہا تھا اور پھر بباتا کہتی ہے اگر تم اسی سپیڈ سے چلتے رہے تو تمہیں یونیورس لیول تک پہنچنے کے لیے فائیو ہنڈرڈ یئرز لگیں گے اور پھر یونیورس لیول کے بعد ڈومین ماسٹر بننے کے لیے تمہیں فائیو تھاؤزنڈ یئرز یا پھر ون تھاؤزنڈ یئرز بھی لگ سکتے ہیں بباتا کہ یہ فائیو تھاؤزنڈ اور ٹین تھاؤزنڈ والی بات سن کر فائنگ کا تو ایک دم سے دم ہی نکل جاتا ہے اور وہ گہرا سانس چھوڑتے ہوئے کہتا ہے فائنگ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر بباتا ابھی بھی نہیں رکھتی اور کہتی ہے اگر ہم بات کرے تمہارے پلینٹ ماسٹر بننے کی تو تمہیں پلینٹ ماسٹر بننے کے لیے ہنڈرڈ تھاؤزنڈ یئرز لگیں گے اگر تم یہ سب کرنا چاہتے ہو تو یہ تم اکیلے نہیں کر سکتے اس کے لیے تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی اور یہ سب تم صرف میری ہیلپ سے ہی کر سکتے ہو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بباتا کی یہ ہنڈرڈ تھاؤزنڈ یئر والی بات سن کر فائنگ کی حالت تو کافی خراب ہو گئی تھی اور وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہتا ہے بہت لمبا یہ تو بہت لمبا سفر ہے ارت کے انسانوں کی زندگی تو صرف سو سال تک ہی ہوتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے اب اس سے پہلے کہ فائنگ اس سے آگے کچھ کہا پاتا تب ہی بباتا کہتی ہے لوو فائنگ تم زیادہ ٹینشن مت لو میں تمہاری ارث کے ٹائم کے اکوڈنگ اسے ایزی کر کے تمہیں بتاتی ہوں جب تم سٹارٹ ریبلر لیول کے ووریر بن جاتے ہو تو تمہارا لائف سپین ٹین تھاؤزنڈ یئر سے بھی زیادہ کا ہو جاتا ہے ہر بار جب بھی تم لیول اپ کرو گے تو تمہارا لائف سپین ٹین ٹائمز زیادہ بڑھتا جائے گا اور اگر ایسے ہی کلٹیویشن اور لیول اپ کرتے کرتے تم پلینٹ ماسٹر بن جاتے ہو تو پھر تم ٹین ملین یئرز تک زندہ رہ سکتے ہو وہاں پر پہنچنے کے بعد تم انڈائنگ لیول تک پہنچ جاؤ گے اس سے ہوگا یہ کہ اب تم ایٹرنل لائف حاصل کر سکتے ہو یعنی کہ ایٹرنل لائف کی وجہ سے تمہیں کبھی بھی کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی اور اپنے سارے میتھرز کو پریکٹیس بھی کر سکو کیا اب تم میری ساری بات کو سمجھ گئے ہونا کہ میں تمہیں کیا بتانا چاہتی ہوں اور اگر تم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں میری ماسٹر کی لیگیسی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے بباتا کی یہ بات سن کر فینگ اپنے مند میں سوچتا ہے ہاں اس نے یہ بات تو صحیح کہی اور فینگ کے یہ کہتے ساتھ ہی یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے تو دوستو آپ سب کو کیا لگتا ہے کیا لوو آف اینگ بباتا کے ماسٹر کی لیگیسی کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں مجھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا